سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے فائلوجینی آف پروکریوٹس کے بارے میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروکریوٹس کیا ہیں ہمیں پتہ ہے جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ جنہیں جو ہے وہ ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے ایک ڈائیگرام ہے اس میں ہم نے ایک جو ہے اس کو لیبل کیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ ہیں یوکریوٹس اور جو دوسرے ہیں انہیں ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ کیا ہیں یہ ہیں پروکریوٹس اب ان میں جو ہے وہ تھوڑا فرق جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فورڈیفرنس جو ہے وہ کیا ہے جو یوکریوٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں جتنے بھی پلانٹس ہیں جتنے بھی اینیملز ہیں اور جتنے بھی ہیومن بینگ ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ یوکریوٹس ہیں اب یوکریوٹس جو ہوتے ہیں وہ ان کے جو اگر ہم سیل کی طرف دیکھیں یعنی کہ جو ان کا بلڈنگ بلوک ہے سیل جو ہے اس کی اگر ہم شکل دیکھیں کہ وہ کیسی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروپر جو ہے یہ ایک نیوکلیس موجود ہے اور اس نیوکلیس کے اندر جو ہے یہ نیوکلیولیس موجود ہے یعنی کہ پروپر نیوکلیس جو ہے یوکریوٹس کا فیچر ہے اس کی کیریکٹوریسٹک ہے کہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے اگر ہم اس کے مقابلے میں پروکریوٹس دیکھیں تو پروکریوٹس کے اندر جو ہے وہ نیوکلیس جو ہے وہ ویل ڈیویلپ اور باقاعدہ ایک نیوکلیس جو ہے وہ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی پروکریوٹس ہیں یعنی کہ اگر ہم ایکس کی اگزامپل لینا چاہیں تو بیکٹیریا جو ہے وہ ایک پروکریوٹس کی اگزامپل ہے اس کے اندر جو ہے وہ نیوکلیس نہیں ہوتا بلکہ اس کی جگہ کیا ہوتا ہے یہ نیوکلیائیڈ موجود ہوتا ہے اب یہ جو پروکریوٹس ہیں جن کے اندر جو ہے یہ ایک بیکٹیریا جو ہے ہم نے ایکزیمپل لی ہے یہ کس طرح سے بنے ہیں یعنی کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ ایوالف کیسے ہوئے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہم پڑھیں گے یہ ہم پڑھیں گے فائلوجنی یعنی کہ فائلوجنی جو ہے یہ کیا ہوئی ہے فائلوجنی کہتے ہیں سٹاڈی کرنا ہسٹری کے بارے میں کہ جتنے بھی یہ آرگنیزم ہیں یہ کس طرح بنے ہیں اور اگر ہم پروکریوٹس کی فائلوجنی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پروکریوٹس ہیں یہ کس طرح ایوالف ہوئے ہیں یہ کس طرح اتنی مختلف قسم کے ہیں اور یہ مختلف قسم کی کیوں ہیں ان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھنے کو کہتے ہیں یہ کیا ہے فائلوجنی اگر ہم ان لیونگ آرگنزم کی بات کریں تو جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ تین مختلف حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں یعنی کہ جو ایک حصہ ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں یعنی کہ جو ایک ٹائپ ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے بیکٹیریا جو دوسری ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ یوکیریا اور جو تیسری ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں یہ آرچیا ہے اب یہ جو آرچیا بیکٹیریا اور یوکیریا ہے اس کی ہم study کریں گے یعنی کہ اس کی ہم کیا دیکھیں گے ان کی ہم دیکھیں گے philogenی یعنی کہ یہ جو ہے یہ بنے کیسے ہیں اب جب اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی بیکٹیریاں ہیں اور یہ جو آرچیاں ہیں یہ کس category میں آتے ہیں یہ آتے ہیں prokaryotes کی category میں یعنی کہ یہ جو ہیں یہ prokaryotes ہیں اور جو youkaryotes ہیں انہوں نے بنا دیے تھے youkaryotes لیکن ہمارا تعلق کسے ہے ہمارا تعلق ہے prokaryotes سے اب یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جو prokaryotes ہیں یہ جو بیکٹیریاں ہیں یہ کس طرح بنے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس دو مختلف طریقے ہوتے ہیں یعنی کہ ایک جو ہے اس میں ہم جو ہے اس کی philogenی بناتے ہیں اور philogenی جو ہے یہ جو آپ کے سامنے یہ جو diagram ہے جس میں یہ دکھاتے ہیں کہ یہ جو ایک بڑی چیز ہے اگر یہاں پہ ہم رکھ دیں کہ یہ جو ہے یہ ایک یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے ہم نے پتہ کرانی ہے کہ یہ کیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیچھے یہ جو دو چینز جاری ہیں یہ دو چینز آپ اس میں کونسی تھی پھر یہ جو ایک چین ہے یہ پیچھے کس سے مل کے بنی تھی اور یہ والی جو تھی یہ کس سے مل کے بنی تھی اور ان سب نے آپ اس میں مل کے یہ جو organism بنایا یعنی کہ اس کی یہ جو پیچھے آپ history دیکھتے ہیں یہ کیا ہے یہ اس کی philogenی ہے اب اس کی philogenی دیکھنے کے لیے دو جو ہیں وہ disciplines جو use کی جاتے ہیں دو قسم کی study جو ہے وہ use کی جاتی ہے وہ کون کونسی ہے ایک ہے taxonomy اور دوسری ہے molecular techniques اب یہ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یہ ہے کیا taxonomy جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے مختلف قسم کے groups ہیں taxonomy میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتنے مختلف قسم کے groups بنے ہوئے ہیں یعنی کہ اگر وہ prokaryotes ہی ہیں bacteria ہی ہیں لیکن ان کی کتنی مختلف قسم کی type ہے اور جو molecular technique ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مختلف قسم کے group بن گئے ہیں ان کے اندر molecular base پہ کیا difference ہے یعنی کہ ان کی structure میں کیا فرق ہے ان کا اگر heredity material دیکھیں یعنی کہ DNA دیکھیں تو اس DNA میں ایسا کیا فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنے الگ قسم کے group جو ہے وہ بن جاتے ہیں یا اتنی مختلف قسم کی types جو ہیں وہ بن جاتی ہیں اب یہ جو molecular technique ہے یہ کہ ہم پتا چلاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ difference ہے یہ کس طرح سے پتا چلایا جاتا ہے یہ پتا چلایا جاتا ہے PCR machine کی وجہ سے یہ جو PCR machine ہے جسے کہا جاتا ہے پی جو ہے پی سے سی سے اور آر سے جو ہے وہ کیا بنتا ہے اس سے بنتا ہے polymerase chain reaction یہ اس طرح کی جو ہے یہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی ایک machine ہوتی ہے اور اس machine کی وجہ سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی ہم نے اس کے اندر سیمپل ڈالا ہے کسی نہ کسی organism سے لے کے یعنی کہ کسی bacteria سے لیا ہے جو بھی ہم نے چیز جو ہے اس کا ہم نے پتا چلانا ہے کہ اس کا DNA کیسا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو diagram ہے یہ کس چیز کی ہے یہ DNA کی ہے اور یہ جو DNA ہے اس کے اندر یہ special ایک sequence ہوتے ہیں جو کہ کس form میں ہوتے ہیں A T C اور G کی فارم میں موجود ہوتے ہیں A سے بنتا ہے ایڈینین T سے بنتا ہے تھائمین C سے بنتا ہے سائٹوسین اور G سے بنتا ہے گوانین اب یہ جو sequence ہیں یہ آپ اس میں مل کے کیا بنا دیتے ہیں یہ بنا دیتے ہیں DNA اب جب یہ sequence الگ ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق ہوتا ہے تو یہ ایک نیا قسم کا DNA بن جاتا ہے اور ایک نیا قسم کا organism بن جاتا ہے اور یہ جو sequence ہیں یہ ہم کس سے پتا چلاتے ہیں یہ ہم پتا چلاتے ہیں PCR سے یعنی کہ یہ جو PCR کی جو end پہ result آتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک یہ CDNA بنتا ہے اور یہ mRNA بنتا ہے mRNA کہتے ہیں messenger mRNA کو اس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح کے sequence ہوتے ہیں اور CDNA کہتے ہیں complementary DNA کو اور اس میں بھی اسی طرح کے یہ sequence موجود ہوتے ہیں اب اگر ہم ان sequence کو دیکھنا چاہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کچھ sequence ہیں یعنی کہ یہ جو sequence ہیں یہاں پہ ہم نے سمجھنے کے لیے جو ہے وہ یہ صرف چار sequence رکھے ہیں مختلف اور چار sequence مختلف ہونے کا مطلب ہے کہ ان میں کچھ کچھ جگہ پہ جو ہے ان کا جو sequence ہے وہ change ہے یعنی کہ اگر آپ یہاں دیکھیں یہاں T ہے اور اس کی جگہ یہاں پہ C ہے اب یہ جو دو different بن گئے ہیں sequence ان کی وجہ سے یہ ایک نیا جو ہے جو gene بن جائے گا اس کے اندر اور اس کی وجہ سے ایک نئی species جو ہے وہ بن جائے گی اسی طرح کے sequence میں فرق کی وجہ سے جو prokaryotes ہیں ان کے اندر ابھی تک جو species جو ہیں وہ discover ہوئی ہیں وہ ہیں six thousand three hundred یعنی کہ six hundred three hundred جو species ہیں وہ اس وجہ سے بنی ہیں کہ ان کے اندر یہ اس طرح کے جو sequence ہیں وہ مختلف ہیں اور یہ مختلف sequence ہم نے کس طرح پتا چلائی ہیں یہ ہم نے پتا چلائی ہیں molecular techniques کی وجہ سے اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کیا ہے یہ ان کی philogenی دیکھی ہے یعنی کہ پیچھے سے ان کی history دیکھی ہے پیچھے سے ہم نے ان کی molecular جو ہے techniques دیکھی ہیں کہ وہ کس وجہ سے یہ نئی چیزیں جو ہیں نئے prokaryotes جو ہیں وہ بن گئے ہیں یہ تو تھی philogenی of prokaryotes جو کہ آج ہم نے study کی ہے